اسلامباد کی سپیشل جیز سینٹرل کی عدالت میں حریم شاہ لیک ویڈیو کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے درائل سننے کے بعد ملزمہ سندل خٹک کی درخواست زمانت منظور کر لی ہے تفصیلات بتانے کے لیے ادری سباسی ہمارے سے موجود ہیں ادری سباسی بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہے جی دیکھیں یہ حریم شاہ لیڈ ویڈیوز کا کیس ہے جس پر سپیشل جیز سینٹرل اسلامباد نے جو ملزمہ سندل خٹک ان کی درخواست زمانت وادر سبساری جو ہے وہ منظور کر لی ہے جو ان کے وکیل کے وہ آج مصدق برکی کے سندل خٹک کے وکیل وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے عدالت میں یہ کہا گیا کہ سندل خٹک کو کوئی نوٹس نہیں ملا تھا لیکن مقتمہ جو ہے وہ پرائیدرات جو ہے وہ درست کر لیا جاتا ہے حریم شاہ کی سندل خٹک کے خلاب ایف آئی اے کے لاہور اور پشاور میں درخواست ہوتی وہ بھی خارج ہوئی تھی سندل خٹک کے موبائل سے کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں ملا ٹک ٹاک کے قوانین کے مطابق نازیبہ جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی حریم شاہ کی جب ویڈیو بنائی گئی تو تب وہ جو ہے وہ ہانس رہی تھی وکیل ملزمہ نے یہ بھی کہا کہ جس نے بھی بنائی حریم شاہ کی ویڈیوز ان کی رضا مندی سے جو ہے وہ بنائی گئی تھی اس میں سندل خٹک کا جو ہے وہ کوئی کردار نہیں ہے سندل خٹک سے درانے سے ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھی رہے گا اپنے